بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ایس ایف کچن کلیکشن میں خوش آمدید اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں تو ویورز آج ہم بنائیں گے آلو کے پراتھے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم نے کیسے بنایا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے سبز پیاس جو ہوتے ہیں ان کا گرین والا حصہ ہی میں نے لے لیا ہے اس کو کٹ کر لیا ہے بہت باریک لیسن اور پیاس دونوں کا ہی میرے پاس سبز حصہ تھا اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں دھنیا تھوڑا سا ایڈ کریں گے اس کو بھی بہت باریک کٹ لیں گے تو دھنیا یہاں پہ کٹ چکا ہے اب اس کے بعد ہم سبز مرچیں باریک کٹیں گے ان کو بھی ہم نے بہت باریک کٹنا ہے تاکہ جب ہم پراتھے کی فیلنگ کریں تو ہم آسانی سے کر سکیں تو دوسری سائٹ پہ ہم نے آلووں کو وائل کر لیا تھا ان کو میں نے اس طرح سے میش کر لیا ہے اچھے سے کوئی بھی اس میں آلو کا ثابت حصہ جو ہے وہ بنا رہے تو آلووں کو اچھے سے میش کرنے کے بعد اب ہم نے جو چیزیں کٹ کی تھیں وہ ہم ساری اس کے اندر ایڈ کر دیں گے سبز مرچیں آپ اپنی ضرورت اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں تو اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے تو مسالوں میں خوشک دھنیا ہے میرے پاس کٹی ہوئی لال مرچ ہے اور تھوڑی سی اجوائن ہے آم چور ہے نمک ہے اس کو میں نے ہاتھ سے زیرے کو اور اجوائن کو مسل لیا تھا تھوڑا تو اب ہم اس میں ایک لیمون کا رست جو ہے وہ نچوڑ لیں گے تو بھی جو ہیں وہ ہم نے الگ کر لیا ہے اب ہم ان سارے مسالے کو اچھے سے مکس کر لیں گے نمک آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اگر کم لگے تو آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم دو چھوٹے پیڑے بنا لیں گے ناربن سائز کی جو ہم روٹی بناتے ہیں اس سے تھوڑے چھوٹے پیڑے بنائیں گے تو اس طرح سے میں نے تین چار پیڑے بنا لیے ہیں دو پیڑوں کو ملا کے اس کے اندر ہم فیلنگ کریں گے تو پہلے ہم ایک پیڑے کو اس طرح سے بیل لیں گے اس طرح سے چھوٹی سی روٹی بنائیں گے اور اب ہم مسالہ لیں گے یہ بھی اب اپنی ضرورت کے مطابق کمز ہے زیادہ لے سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ فیلنگ والا پراتھا پسان دے تو آپ زیادہ علو کی فیلنگ ایڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں اس کو جو روٹی بیلی تھی اس کے اوپر رکھ دوں گے اس طرح سے اور ہم اس فیلنگ کو اچھے سے کناروں تک پھیلا لیں گے تاکہ کنارے جو ہیں وہ پراتھے کے خالی خالی نہ لگیں تو اس طرح سے دیکھیں تو ہم فیلنگ کو میں نے اچھے سے روٹی کے اوپر پھیلا لیا ہے اب ہم دوسری چھوٹی روٹی بنا کر اس کے اوپر اس طرح سے رکھ دیں گے اور اس کو کناروں سے اچھے سے دبا لیں گے تاکہ فیلنگ باہر نہ نکلیں تو اسی طرح سے میں دوسرا پراتھا بھی ریڈی کر لوں گی تو اس کو پہلے ہم اس طرح سے سائیڈوں سے اچھے سے دبا کے بھیل لیں گے اس کو تھوڑی روٹی کو تو اسی طرح سے دوسرا پراتھا بھی ریڈی کر لیں گے آپ پہلے سے بھی تین چار پراتھوں کو اس طرح سے فیلنگ کر کے ریڈی کر کے رکھ سکتے ہیں اور پھر ایک ساتھ ان کو اب تباہ گرم کر کے تو باری باری اوپر ڈالتے جائیں تو یہاں پہ میں دوسرا پراتھا ریڈی کر رہی ہوں اس کی بھی ہم فیلنگ اوپر رکھیں گے اسی طرح سے تو آج ہم باہر روٹی بنائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں آگ جل رہی ہے اور تبی جو ہے وہ خوب گرم ہو چکی ہے اس کے اوپر اب ہم پراتھا بنائیں گے تو تبی پہ بھی پراتھا بنانا بہت آسان ہے اب ہم اس کے اوپر نمک تھوڑا ایڈ کریں گے تو جیسی یہ ایک سائٹ سے ریڈی ہوگا ہم اس کو پلٹ لیں گے دوسری سائٹ سے پکائیں گے اس کو تھوڑا اور پھر ہم اس کو گھی لگائیں گے تو اس طرح سے اب ہم اس کے اوپر گھی لگائیں گے گھی آپ دیسی بھی لے سکتے ہیں ڈالڈا بھی جو بھی آپ کو پسند ہو یا جو آپ کے پاس موجود ہو اب ہم اس کو اچھے سے گھمائیں گے جتنا ہم اس کو اس طرح سے گول گول گھمائیں گے پراتھا اتنا ہی مزے کا اور کرسپی بنے گا تو میں نے دونوں سائٹ پہ گھی لگا دیا آپ چاہیں تو ایک سائٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں اس کو جلنے سے بچانے کے لیے ہمیں اس کو جلدی جلدی گھمانا ہوگا اس طرح سے تبی کی اوپر تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا پراتھا ریڈی ہوا ہے اس کو اب ہم اتار لیں گے اور اسی طرح سے ہم نے دونوں پراتھے جو ہیں وہ ریڈی کر لیے ہیں نمک اور مرچو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں تو جب فری ہوں تو ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کریں پچار کے ساتھ بہت ہی مزے کی لگتی ہے تو میری ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں جزاکر لیا